تو استقبال کیجئے آج کے ہمارے آخری مقرر مہمانِ غصوصی پریزیڈنٹ چنبر آف کابرس جنات احسن پختابری صاحب سے میری ترخواست ہے کہ آئیں اور اپنے خیامات کا اظہار فرمائیں جنات احسن زفر پختابری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اخلاق عباسی صاحب پریزیڈنٹ جی ٹین ٹریڈر ویلفیر ایسوسییشن جناب ازر امین صاحب جنرل سیکریٹری ٹریڈر ویلفیر ایسوسییشن اور اس کے ساتھ ساتھ جی ٹین کے جو ٹریڈ ایسوسییشن کے جتنے بھی آفیس بیررز ہیں اور جتنے ٹریڈرز یہاں پہ مجود ہیں خاصور پہ چودری مجید صاحب میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے میرے دل میں اور ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کام یہ کام میں نے کیوں کرنے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اٹلیسٹ وہ بتاؤں ضرور جب میں ووٹ مانگنے کے لیے ڈیفرنٹ مارکٹ میں اپنی الیکشن کمپین کے سلسلے میں جا رہا تھا تو لوگ میرے سے یہ پوچھتے تھے کہ بختاوری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے آپ پریزیڈنٹ بن کے اسلامباد کے تاجروں کے لیے کیا فرق لے کے آئیں گے تو میرے ذہن میں اور دل میں یہ بات تھی اور جب میں پریزیڈنٹ بنا تو اس وقت نورو لامین مینگل صاحب جو تھے وہ چیئرمن سی ڈی اے تھے وہ اسلامباد چیمبر آئے اور ہم نے ان کے آگے یہ ریکویسٹ پر کی کہ سر آپ جو اسلامباد چیمبر کا پریزیڈنٹ ہے اس کو سی ڈی اے کے بورٹ کا ممبر بنائیں آج بھی اگر سی ڈی اے کے بورٹ کی میٹنگ کے منٹس نکالے جائیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلامباد کے تمام مراقض میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ واش رومز اور سات مقامات پر جو پارکنگ پلازاز ہیں وہ اس کی وہاں پہ ان سے منظوری کروائی تھی لیکن انفورچنیٹلی جب کے ٹیکر گورنمنٹ آئی اور وہ حکومت چینج ہو گئی تو ہم جب نئے چیئرمن صاحب آئے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جی سی ڈی اے کا خزانہ تو خالی ہے اور میرے پاس لوگوں کو تنخواہیں دینے کے صرف دو مہینے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے ہمارے چیئرمن خالد اقبال ملک صاحب نے زفر بختاوری صاحب نے خالد چودری صاحب نے یہ سوچا کہ یار ہم نے تاجروں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ایک اور پریزیڈنٹ آیا اس نے جھوٹے وعدے کیے اور چلا گیا تو اس کے بعد ہم نے سی ڈی اے کو یہ لیٹرز لکھے اور یہ پروگرام بنایا کہ جہاں جہاں پر وارٹر فلٹریشن پلانٹس نہیں ہیں اسلامباد کی مین مارکیٹوں میں ہم وہاں پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ اپنی جیب سے اپنے خرچے سے لگائیں گے تاجروں کے لیے اور جس کے لیے اخلاق عباسی صاحب نے راجہ جاوید صاحب نے اور نئی مختر عوان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو جی نائن جی ٹین اور جی لیون ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ نگلکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پر سی ڈی اے بلکل ڈیولپمنٹ نہیں کرتی اور یہاں کے تاجروں کی جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ان تین سیکٹر سے کام کا آغاز کیا اور آپ جس طرح سے زمری صاحب ابھی یہاں فرما رہے تھے ہم نے تقریباً دس اور جگہوں کے لیے این او سی اپلائی کیا ہے سی ڈی اے میں تو زمری صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ خالد چودری صاحب اور ہمارے کارڈینیٹر رشید صاحب آپ کے پاس آتے ہیں آپ ہمیں جل سے جلد این او سی ایشو کریں تاکہ ان جگہوں پر بھی ان مارکٹوں میں بھی جل سے جلد کام شروع ہو سکے کیونکہ یوسف راجبوت صاحب یہاں پہ موجود ہیں میں ان کو روز یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ بنا دیں اور کل سی ڈی اے یا کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ ایک انکروچمنٹ کی جگہ پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ بنا تھا ہمیں ایک جگہ چاہیے جو بھی جگہ سی ڈی اے لوکیٹ کر دے ہم وہاں پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ بنائیں گے تو یوسف صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا زمری صاحب بھی بیٹھے ہیں تو زمری صاحب میں آئے ان سب کے سامنے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری فائل کو جلدی پروسس کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سی ڈی اے پر ایک ایم او یو ہوا ہم نے انہیں کہا کہ یہ جتنے یہ آپ نے یہاں پہ وارٹرون دیکھا سامنے یہ بنا ہوا ہے تقریبا نون آپریشنل ہے ہم نے کہا یا تو آپ بنا لیں سی ڈی اے کے جو ان کے کانٹریکٹر تھے ان کے ساتھ دی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا سی ڈی اے نے ہمیں پیسے دینے ہم نہیں بنا سکتے بہر طور وہ ایک لمبا مسئلہ تھا تو ہم نے سی ڈی اے کو یہ کہا کہ جتنے تجارتی مراکز ہیں اس کا آپ ہمارے ساتھ ایم او یو کریں اور یہ جتنے واش رومز ہیں جیسے ہیں اس حالت میں ہمیں دے دیں باقی کام ہم خود کرائیں گے تاکہ جو ہمارے اس مارکٹ میں آنے والی کسٹمرز ہیں اور جو تاجر ہیں اٹ لیسٹ ان کو واش روم کی فیسیلیٹی وہاں پر اویلیبل ہونی چاہیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ والا جو آپ کا واش روم کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہم نے ام او یو کیا ہے سی ڈی اے کے ساتھ وہ بھی جتنے آئی ایٹ میں ایف سیون میں جہاں جہاں ایف الیون جی الیون میں جی نائم میں واش رومز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپ گریڈ کر کے ہم آپ کی یونین کے حوالے کریں گے اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلامباد ایک سیف اور سکیور سٹی ہو اس کی لیے پہلے فیز میں ہم نے آئی ایک مرکز میں کیمرے لگائے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ہمیں وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو واش روم ہے ان کو اپریشنل کرنا ہے اور تھرڈ فیز میں انشاءاللہ ہماری جو ابھی نئے آئی جی اسلامباد آئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہم نے انہیں کہا کہ یہ مارکیٹوں میں جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں وہ لگائے جائیں تو انہوں نے ہمیں وہ اسلامباد چیمبر بھی آئے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اسلامباد کی تمام مارکیٹوں میں جس جس جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہز کی کوریج نہیں ہے اور اسلامباد پولیس وہاں پہ کیمرے لگائے گی لیکن ہم اس وقت کا انتظار کریں گے کہ ہماری خواہش ہے کہ اسلامباد پولیس اور جو منسٹری آف انٹیریئر ہے وہ یہ کام کرے اگر انہوں نے نہ کیا تو میری نئی مختر عوان صاحب کے ساتھ جس موڈل پہ بات ہوئی بھی ہے انشاءاللہ پھر ہم خود بنائیں گے اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وارٹر فلٹریشن پلانٹ بنے ہیں اس میں عبد الرحمان صدیقی صاحب کا ایک بہت اہم رول ہے میں نے جب یہ سوچا ان کو گلایا اپنے پاس اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا اور انہوں نے دھن راہ دیکھ کر کر کام کیا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے میری مدد کی اس کے ساتھ ساتھ اجمل بلوت صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجمل بلوت صاحب اگر آپ میرے ساتھ کھڑے رہے اگر یوسف راجپوچ صاحب میرے ساتھ کھڑے رہے تو ہم اسلامباد شہر کو ایک مسالی شہر بنا کے دکھائیں گے ہم یہاں پر تاجوں کے لیے سکول بھی بنائیں گے یونیورسٹی بھی بنائیں گے ہم یہاں پر تاجوں کا اسپتال بھی بنائیں گے اور ان کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بنائیں گے اور وہ وقت دور رہی ہے جب اسلامباد کے ہر تاجر کا اسلامباد میں اپنا گھر ہوگا یہ خواب ہے جو ہم نے دیکھا ہے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ ایک سال میں پورا نہیں ہو جاتا دو سال میں پورا نہیں ہو جاتا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جتنی باتیں زفر بختاوری صاحب نے اور میں نے جو لوگ تنس کرتے ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حمد دی تو یہ سب کام ہوں گے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ بلوچ صاحب آپ نے ایک آنی دیوار کی طرح میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہی شہر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری تانگیں کھینچتے ہیں مجھے کوئی شوٹ نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آرام سے اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا میں اپنے کاروبار کو ٹائم دوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ جو ڈیوارٹسن کا برینڈ نیم ہے یہ اسلامباد کی وجہ سے بنا ہے اور اب ہمارا یہ کارپرٹ سوشل رسپونسیبلیٹی ہے کہ ہم اسلامباد کے تاجیوں کو جہاں سے ڈیوارٹسن ایک اتنا بڑا نام بنا بختاوری فیملی پورے پاکستان میں جانی پچانی جانے لگی تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس شہر کو کچھ لٹائیں اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور موٹو نہیں ہے صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ شہر جہاں پر میں پیدا ہوا جہاں پر میں نے اپنا بچپن گزارا جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی اس کو ایک خوبصورت شہر بنایا جائے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آگے آنے والے وقت میں یہاں پر فلاور مارکٹس بھی بنیں گی اور جو سیڈیا نے ہمیں کہا تھا کہ بلو ایریا میں آئی ایڈ مرکز میں جی نائن مرکز میں اور ڈیفٹرن مراکز میں پارکنگ پلازاز اور ابھی جو نئے چیئرمن سیڈیا آئے ہیں ہمیں ان کے اندر وہ کرنٹ نظر آتا ہے کہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں تو میں تاجروں کے پلاتفورم سے چیئرمن سیڈیا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سلامباد میں کوئی میگا پروجیکٹ لانچ نہ کیا جائے جب تک یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ آپ کمپلیٹ نہیں کرتے کیونکہ ایک تاجر اور اس کے علاوہ جو ایک ریزیڈنٹ ہے اس کی زندگی سے میگا پروجیکٹ سے کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں پڑے گا ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی فیسیلٹیز چاہیے ہمیں پانی صاف پانی چاہیے ہمیں سکولوں میں تعلیم چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں یہ حل کیے جائے میں بالکل زمری صاحب کی اس بات کے ساتھ بھی تفاق کرتا ہوں کہ وہ جو ہم نے پانی لے کے آنا ہے وہ لائے جائے زمری صاحب وہ پانچ بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اگر پانچ بلین ڈالر ہم نے اس پہ لگانے ہیں تو پہلے ہمیں اس مشاورت میں بھی تو شامل کریں ہمیں بتایا جائے کتنا پانی آئے گا اور کتنا پانی پاکستسلامباد کے شہریوں کو دیا جائے گا یہ نہ ہو کہ ہم پانچ بلین ڈالر بھی لگا دیں اور وہ پانی بھی ہمیں نہ ملے ہم صرف یہ چاہتے ہیں سی ڈی اے جو بھی پروجیکٹ کرے اس میں اسلامباد کے تاجروں کی مشاورت شامل ہونی چاہیے ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس سے ایک شہری کو اس کی زندگی میں کیا بہتری آئے گی دیکھئے یہ اتنے سارے پروجیکٹ بنائے گئے ہمارے مقصود تابش صاحب میں ان کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں امیر حمزہ صاحب اور دیگر دوست جو میرے ساتھ آئے بابر چودری صاحب خالی چوہی صاحب مقصود تابش صاحب جو ایلیون کا فلایوور بنا ہے آپ نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ وہ فلایوور تو بن گیا لیکن آپریشنل نہیں ہو رہا اب آپریشنل ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے والی سڑکیں ہیں اس کا کام نہیں ہو رہا دیکھیں بھارہ کاؤ میں اتنا بڑا فلایوور بنایا گیا لیکن جو نیچے تاجر پانچ ہزار تاجر جو بھارہ کاؤ میں وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا گیا وہ سڑک ٹوٹ گئی وہ تو بڑی مشکل سے جا کر ہم نے بات کی اور چیف کمیشنر آفیس کے فنڈ سے وہ سڑک تھوڑی بہت رپیئر ہوئی اور اب کچھ بن رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں ترنول سے لے کر رواد تک بھارہ کاؤ سے لے کر اسلامباد کے ہر جو پسماندہ علاقہ ہے پسماندہ مارکیٹ ہے اس ہر جگہ پر وہ فسیلٹیز اویلیبل ہونی چاہیے جو اسلامباد کے پوش سیکٹرز میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو حاصل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ملکار اسلامباد کو ایک بہتر جگہ بنائیں گے بہتر شہر بنائیں گے اور اس کو ایک مسالی شہر بنائیں گے اور آخر میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی جو توقعات میرے سے ہیں انشاءاللہ وہ میں ساری پوری کروں گا سینکیو ویری مچ